اسلام علیکم دوستو میں بابر علی تاڑا میز بان آج میں توڑے دوستان واسے ایک شاندر سکیم لے کے آیا ہوا دوستو تو انوجی سرہ ملوم ہے کہ میں خجوران دے حوالے نال کافی ایکسپرٹ آن تے تاڑے نال اپنی ویڈیوز خجوران دے حوالے نال شیئر کرتا رہی نام معذرت ہے کہ میں کافی عرصے تو ویڈیو نہیں بنائی میں آج میرا دل کا رہی ہے کہ میں توڑے دوستانال اپنی لیٹس ویڈیو شیئر کرا دوستو جنہ جنہ دوستانے چینل سبسکرائب کیتا ہے انہوں نے یہ ویڈیو جلدی مل جائے گی باگی کوشش کر رہا کرو چینل سبسکرائب کر لے کرو تو بیل آئیکن لے پریش کر رہا دوستو آج میں توڑے دیڑی سکیم دسن جا رہا ہوں میں ایک جوردہ باغ لگایا ہے ایک سال پہلے میں توڑے دیڑی رپورٹ چیک کروانی ہے کہ آپ دیکھ لو آتاوڑے سامنے دوستو اپنا ایک اکڑ جو میں تقریباً ساڑھے پانچو پودا جڑا ہے وہ لگایا ہے اور جڑی اندھی سکیم ہے تو اس چیک کر سکتے ہو اندھا وایا جڑا اٹھ فوٹ ہے یعنی کہ اٹھ فوٹ اٹھ بھائی اٹھ تے ایک جور لگائی گئی ہے اور ایک سال ہو گیا اور میں پچھلے سال بھی اندھی جڑا چارہ لیا سی برسیم لی سی اور اس صفحہ میں اندھی جگندم لے رہا ہوں دوستو کس کے سمدہ کوئی نقصان نہیں نا برسیم نوں نا گندم نوں نا کجور نوں میں دوستو اے ڈوال کراپس دے جڑی آئیڈیالوجیوں نوں ذہن چرہ کے ہوئے میں ایک ہم کیتا ہے دوستو تسی میں اس طریقے نل خجوران دا باغ لگا سکتے ہو اور اپنا اندھی جے فصل بھی لے سکتے ہو اس طریقے نل تسی جڑیے اپنی آمدن جڑیے دو طریقے نل حاصل کر سکتے ہو خجور نوں تسی بقیدہ پھلے بھی لے سکتے ہو اور خجور نوں جڑا ہے تسی نرسی دے پوائنٹ آف یو نل بھی سیل کر سکتے ہو جس ورث تھے جڑی چڑھائی تھے میں لیا ہے یہ تھے جڑا خجور دا مرڈے جنہوں خجور دا تنہ ہے وہ بھرپور تیار ہوندہ ہے دوستو تو نظر آ رہے ہو گیا خجور سیم بہترین آلج کھڑی ہے اور اندھی جڑی گندم کھڑی ہے وہ بھی تو نظر آ رہے ہو گیا لش گرین الحمدللہ اور انشاءاللہ تالہ ایک گندم بھی چالی پن تالی یا پچاس مند تو کام نہیں روے گی اور خجوران جڑیوں نے درنگ بھی دیکھو انہوں خوراک نال مل رہی ہے انشاءاللہ تالہ یا ایک خجور دیڑی اگلے سال تو پھال اٹھائے گی اگر کوئی دوست باغ لگانا چاہے خجور دا ایس طرز دے میں نہ رابطہ کر سکتا ہے میں تو انہوں اپنا مشورہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کران گا تو انہوں مشورہ بھی دے مانگا اور انشاءاللہ تالہ تن فائدہ ہوئے گا بہت مہربانی انشاءاللہ تالہ ایک نمی ویڈیو نہ پھر حاضر ہو مانگے او دھتاک اللہ حافظ